اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام انفرمیٹیو ہربل ویڈیوز ہیلس کے مطلق جتنے ویڈیوز ہیں میری وہ آپ کو بروقت مل سکیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں یعنی بلڈ پریشارے کون کے بارے ہیں وہ مرد و خواتین جو عرصہ دراز سے مختلف قسم کی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں لیکن ان کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا یہ جو میں آپ کو نسکہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ میرا کافی عرصے سے استعمال میں ہے اور الحمدللہ جس کو بھی یہ نسکہ استعمال کر رہا ہے اس کا فائدہ ہوا نسکہ سے پہلے چند ایک ہدایات ہیں جو ہر ڈاکٹر بتاتا ہے آپ کو ہر موالج بتاتا ہے جس میں یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو سادہ کریں ایکٹیو کریں ایکسرسائز کریں تیز نمک مرچ مسالہ جات چکنائی والے چیزیں جنگ فورز بیکری آئٹم اس طرح کے تمام چیزیں بند کر رہے ہیں اور ان کی جگہ پر سادہ گزہ جس میں سلات فروٹ سبزیاں یہ چیزیں شامل ہیں یہ استعمال کر اور کوشش کریں کہ جو آپ نے کیلوریز لینی ہے وہ لو قسم کی ہو اس میں چکنائی وغیرہ نہ ہو فیٹ کی کمی ہو اس میں اور اس کے ساتھ یہ جو نسکہ ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگوں یہ آپ استعمال کریں نسکہ بہت سی آسان ہے اس میں کسی قسم کی کوئی راکورٹ سائنس نہیں ہے چار یا پانچ چیزیں ہیں جو مطلوبہ مقدار ہے وہ آپ لے لیں ان کو باریک آرڈر کر لیں اور صبح شام آدھی آدھی جمعت استعمال کریں چیزیں کیا ہیں نمبر ایک سفید سندل ہے نمبر دو اسرول یا چندن ہے اس کے علاوہ برگ تلسی ہے اس کے علاوہ پشک دنیا ہے دوبارہ روپیٹ کر رہا ہوں پانچ چیزیں ہیں جن میں سندل سفید اسرول یا چھوٹی چندن چھوٹی الائچی برگ تلسی اور آگر پہ خوش دنیا ہے یہ مطلوبہ مقدار میں آپ لے لیں اور اس کی آدھی جمعہ صبح آدھی جمعہ شام سادھے پانی کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ تعالیٰ سے ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا اور بلڈ پریشر کی وجہ سے ہونے والے دوسرے نقصان آتے ہیں دوسرے چھوٹی وڈی مماریاں ہیں اصحابی کمزوری ہے ہاتھ پاؤں میں جلن ہے یہاں میدے کی خرابی ہے انشاءاللہ تعالیٰ سے وہ تمام امراض بھی ہفتے دس دن کے اندر اندر ختم ہو جائیں گے اسلام علیہ وسلم